موسیقی پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ ڈاکٹر تاہر القادری سے ملنے مارڈر ٹاؤن لاہور میں ان کی رہائشتہ پر پورتے ہیں مرکزی سیکریٹری اطلاعات نور الحق صدیقی نے استقبال کیا عملی زندگی کا آغاز تو بطور وکیل کیا اس کے بعد پروفیسر بن گئے پھر عالم دین پھر سیاست دان اور اب اصلاح پسند یعنی رفامر اپنی ذہنی نشو نما کس طرح سے کی میں اپنی بچپن سے اور آن ورڈ جو دیکھتا ہوں تین چیزیں میری شخصیت میں ایسے سمجھے بیج کے طور پہ تھی ایک تو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرا دل میں نرمی صفائی اور وسعت تیسرا میری طبیعت میں علم سے محبت پانچ سو کتابیں مطبوع ہیں تو یہ بات اب کہنی کی نہیں یعنی پانچ سو کتابیں اردو میں انگلش میں اور عربی زبان میں تین زبانوں میں میں خود لکھتا ہوں مذہب سیاست قانون اور تاریخ جیسے دقیق موضوعات پر دسترس رکھتے ہیں اگر چننا پڑے تو مذہب کو چنیں گے یا سیاست کو پہلی ترجیح دین ہے تو دین کے اندر مذہب بھی ہے دین کے اندر سیاست بھی ہے دین کے اندر قانون بھی ہے اخلاق بھی ہے انسانیت بھی ہے دین کے ملک میں دنیا بھی ہے اور دین کی دنیا میں آخرت بھی ہے پاکستان میں تو کچھ خالص مذہبی سیاسی جمعاتیں ہیں اور کچھ قومی سیاسی جمعاتیں پاکستان عوامی تحریک کو آپ کس قسم کی پارٹی سمجھتے ہیں مذہبی سیاسی یا پھر خالص سیاسی جس نکتہ نظر سے آپ بات کر رہے ہیں اس نکتہ نظر سے مذہبی جماعت نہیں ہے آپ پاکستان عوامی تحریک میں مذہب کا استعارہ نہیں پائیں گے اور یہی شناخت ہے پاکستان عوامی تحریک کی سو اس میں مذہبی لوگ بھی ہیں غیر مذہبی لوگ بھی ہیں اس میں خواتین ہیں تو پردہ اوبزرونگ فیملیز بھی ہیں اور ان سیگمنٹ کی خواتین بھی ہیں جو پردہ اوبزرونگ نہیں ہیں آپ کی ذاتی رائے کیا ہے کیا عورتوں کو چہرے کا پردہ کرنا چاہیے یا نہیں چہرے کا جو پردہ ہے یہ بہتر ہے واجب اور فرض نہیں ہے جسم کا پردہ اوف کورس ہے دو ہزار دو میں لاہور سے رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے لیکن پھر نظام سے مایوس ہو کر مستعفی ہو گئے اب اگر سیاست میں کامیابی ملی تو کیا وزیر اعظم بننا پسند کریں گے یا پھر صدر پاکستان کا عوضہ لیں گے پہلے تو اس کو لے لیتے ہیں کہ 2002 میں منتخب ہوا ایمن نے اور میں نے ریزائن کر دیا جس نظام کی سپورٹ کی جا رہی تھی پلوڈیکل پارٹیز کے ذریعے سو اس نظام کو ٹھکراتے ہوئے استفادی ہیں اب آ جاتا ہے آپ کے سوال کا اگلا جواب میں اپنی سٹیگل جد و جود صدر بننے اور وزیر اعظم بننے کے لیے نہیں کر رہا میں سٹیگل پاکستان کے لیے کر رہا ہوں اگر آپ صدر یا وزیر اعظم کا عوضہ ہی نہ لیں تو پھر آپ ملک میں تبدیلی کیسے لے آئیں گے یہ چیزیں اللہ کے عمر کے ساتھ متعلق ہیں اس پر میں کوئی کمنٹ نہیں کروں گا نہ میری یہ لالچ ہے نہ میرا حرس ہے نہ میرا ایجنڈا ہے میرا ایجنڈا پاکستان ہے اگر دو میں سے چوز کرنا پڑے تو صدارتی نظام کو ترجیح دوں گا مگر میں پالیمانی نظام کے خلاف نہیں ہوں منحاج القرآن کی نوے مختلف ممالک میں شاخیں ہیں آپ نے یہ انتظامی صلاحیت کیسے پیدا کر لی کہ ان سب شاخوں پر موسر کنٹرول رکھا ہوا ہے اللہ کی دی ہوئی صلاحیت ہے میں ایک ہنبل آدمی ہوں اس کا شکر مند ہوں میرا کچھ نہیں اللہ کی دین ہے مگر میں نے اس صلاحیت کو اللہ رسول کے حکم کے مطابق پوزیٹیف سمت میں اپنی ذات کو نظرانداز کر کے حضور کی امت کو اور اللہ کی مخلوق انسانیت کو ڈیویلپ کرنے پر خرچ کیا نتیجہ یہ ہوا کہ میں نے اپنے محلات نہیں بنایا یا آپ اس گھر میں بیٹھے ہیں اگر آپ آج سے تیس سال پہلے کبھی آئے ہوں گے تب بھی اسی گھر کو دیکھا ہوگا مخالف تو یہ الزام لگاتے رہتے ہیں کہ آپ کی ساری جائداد محلات کینیڈا اور یورپ کے ممالک میں ہیں کسی کی غلط بیانی کا آپ کے پاس علاج کوئی نہیں ہے میرے پاس علاج نہیں ہے میں نے کیا کیا کہ میں نے پوری دنیا میں آف شور کمپنیاں نہیں بنائیں مگر میں نے مشرق سے مغرق تک پوری دنیا میں انسانی خدمت کے ادارے بنائیں میں نے دنیا میں اپنے بزنس کی ذاتی جائدادیں نہیں بنائیں میں نے پاکستانی قوم کی نسلوں کے کردار بنائیں تو میں کردار کو بلڈ کرنے والا ہوں کاروبار بلڈ کرنے والا نہیں ہوں سات ہزار موضوعات میں میرے کیسرس ہیں خطابات دنیا بر نوے ملکوں میں وہ بکتے ہیں تقسیم ہوتے ہیں میں ایک روپیہ رویلٹی نہیں لیتا اپنی کتابوں سے اور اپنی کیسرس اور اپنے خطابات سے پچیس تیس چالیس لاکھ روپیہ تو مہینے کا صرف میری رویلٹی کی شکل میں آتا آپ کے دوست اور آپ کے چاہنے والے بتاتے ہیں کہ آپ انتہائی ذہین ہیں اور کاروبار کے بارے میں جو بھی مشورہ دیتے ہیں وہ بہت ہی مفید رہتا ہے تو کیا آپ نے خود بھی کبھی کوئی کاروبار کیا ہے یہ میرا اپنا چوئے سے فیصلہ ہے میں اپنے لیے استعمال نہ کیا ہے نہ انشاءاللہ کروں گا آپ ریال اسٹیٹ کے بارے میں مشورے تو دیتے رہتے ہیں کیا خود کبھی ریال اسٹیٹ کا بزنس نہیں کیا میں نے آپ کو کہا کہ میں نے تو قسم کھا رکھی اپنی لائف میں میں نہیں کرتا ہوں آج کل پاکستان میں پاناما لیکس کا بہت شور ہے ساتھ ہی یہ سوال بھی کیا جا رہا ہے کہ سیاست دانوں کے ذرائع آمدن کیا ہے براہ کرم آپ فرما دیں کہ آپ کے ذرائع کون سے ہیں کسی ساتھی کے ساتھ پارٹنشپ کر دیتے ہیں اور وہ ڈیکلیئرڈ ہوتی ہے اس کا انٹیم ٹیکس پی کرتے ہیں اس سے اتنی امکم اللہ رب العزت دے دیتا ہے جس سے ہمارے گھر کے اخراجات اور بچوں کے چل جاتے ہیں آپ کے گھر کے اندازن مہانہ اخراجات کتنے ہیں یہ مجھے اگزیکٹ نہیں یہاں کا تو معلوم نہیں حسن اور حسین ڈیل کرتے ہیں اور ڈھائی لاکھ تو ہوں گے ممکن اس سے بھی کم ہوتا ہو مجھے انداز نہیں چاہت کچھ اس سے بھی کم ہوتا ہو محلے کی فاتح کرکٹین کو انعامات دیئے محترمہ بینظیر بھٹو عمران خان اور نواز صریف تینوں کی شخصیات کو اور ان کی سیاست کو آپ کو انتہائی قریب سے دیکھنے کا موقع ملا ان کا تقابل کیسے کریں گے بینظیر بھٹو لائق تھی انٹیلیجنٹ تھی بینڑا قوامی حالات سے اچھی طرح آگاہ تھی باقیوں پر کومنٹ نہیں کرنا چاہوں نواز صریف سے بھی آپ کا بہت تعلق رہا حتیٰ کہ وہ آپ کو پلیٹو میں سالن ڈال کر دیتے رہے ان کے بارے میں بھی تو کچھ کہیں ذاتی شخصیت پر کومنٹ نہیں کروں گا قابلیت پر میں کر سکتا ہوں امانداری کی بات اگر پوچھتے ہیں گرداور قانونگو بن جائیں نائب تحصیلدار بن جائیں یوسی کے چیئرمین بن جائیں تحصیل کونسل کی سطح تک کے بن جائیں آپ نے تو ان کو وزیرعالہ بنانے کی بڑی تگو دو کیا میں نے کوشش نہیں کیا وہ خود اپنے نصیب سے بنے جنرل زیاء علق نے ان کو بنایا آپ ان کو کراچی تو لے کے گئے تھے دیکھو وہ میرے ساتھ آٹھ سال کا عرصہ انہوں نے گزارا تو میرے لیے وہ جو زمانہ گزارا تو میرے ساتھ ہر جگہ جاتے تھے اور عمران خان کے بارے میں بھی کچھ بتائیں عمران خان ایک بہت اچھے کریکٹر رہے ہیں ایکٹیو باغدور کرنے والا شخص ہے سیاستدان وہ میں دیکھ رہا ہوں ابھی دیفینیلی سیاستدان ہیں انہیں اپنی جماعت بنائی ہے اس کے لیے سٹرگل کر رہے ہیں ایفرڈ کر رہے ہیں کیا عمران خان کی سیاست کے بارے میں ابھی آپ نے فیصلہ نہیں کیا نہیں فیصلہ تو کسی کے بارے میں آپ نے پوچھا تو میں نے ایسے ہلکے سے کومنٹس تھوڑے دے دی ہے کسی چیز پر انسان ایک حد تک دے دیتا ہے کسی پر نہیں دینا چاہتا عالم اسلام کو اس وقت اسلاموفوبیا اور دہشتگردی جیسے دو بڑے مسائل کا سامنا ہے آپ کی نظر میں اس کا حل کیا ہے حکومتے کیا کریں اور عوام کیا کریں اس کو صحیح طور پہ ابھی اڈریس نہیں کیا گیا میں سمجھتا ہوں پاکستان میں ضرب عزب کی شکل میں پاک فوج نے اڈریس کیا اس کو اور فیزیکل پریزنس جو ہے دہشتگردوں کی ان کا خاتمہ کیا ہے اور اس کا ساتھ پاکستان کی گورنمنٹ میں نیشنل ایکشن پلان منظور سو کال منظوری کے باوجود وفاقی اور صباہی پنجاب کی حکومت نے اور وفاق نینواز شریف صاحبان دعوت دونوں بھائیوں نے وہ ساتھ نہیں دیا بلکہ ہزار روڑے اٹکائے ہیں اور ہر ممکن ناکام کرنے کی کوشش کی ہے یہ پاک فوج کو کریڈٹ جاتا ہے تنہا کہ انہوں نے وہ علاقے خالی کرائے پاک کروائے اور جنگ لڑی مگر یہ ہے اسلح کے محاذ پر فیزیکل فرنٹ پر اس کے پیچھے کئی فرنٹ اور ہیں یاد رکھ لیں جو آدمی دائش کے روپ میں لڑ رہا ہے آپ سے یہ سڈن یا ایک کوک ایمرجنس نہیں ہے اس کے پیچھے اس کا ایک طویل سفر تھا جس پیسے سے مجھے روزگار ملنا تھا اس نے لندن کے فلیٹ اور محلات بنا دیئے یہ جب تضاد دیکھتا ہے نظام کے اندر اور عدل نہیں ملتا کسی ادارے میں جہاں بھی جائے انصاف نہیں ملتا شنوائی نہیں ہوتی حقوق نہیں ملتا تعبوض نہیں ملتا وہ دہشتگرد نہیں بنے گا تو کیا بنے گا اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پاکستان عوامی تحریک کے ہزاروں جانسار کارکن ہیں جو دھرنے میں دن رات آپ کے ساتھ رہے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ آپ کی تحریک عام ووٹر کو متاثر نہیں کر سکی اسی وجہ سے شاید دھرنے بھی ناکام ہوئے بڑائی صاحب یہاں ووٹ کا سسٹم پیسے کے ساتھ کنٹرول ہوتا تین لفظ بڑے معروف بولے جاتے ہیں دن دانس داندلی دن یعنی کالا دن آف شور کمپنیوں کا دن اس کا مقابلہ پاکستان عوامی تحریک اگر ٹکٹ دے گی کارکن کو تو وہ کیسے مقابلہ کرے گا ایک آدمی چالیس تیس کروڑ روپے کونسٹیٹونسی بھی لگا کے الیکشن کر رہا ہے ہر ووٹ خرید رہا ہے آپ جیتے تھے نا پچھلی دفعہ میری ذات جیتی نا تو کہیں تو ایک ایکسپشن تو ہو جاتا ہے مگر ایک ایکسپشن کو آپ ملک کا پورا رول تو نہیں بناتے کیا اس کا مطلب یہ سمجھیں کہ جب تک نظام نہیں بدلے گا آپ جیت نہیں سکتے یہ جیتنے والی بات درست ہے اس کو اگر الیکشن کو صحیح الیکشن بنانا ہے تو الیکٹرال سسٹم میں ریفارم زیادہ کمر کی تکلیف کے باعث خصوصی نشست اور فوٹ ریسٹ استعمال کرتے ہیں سٹیڈی روم آئے بیٹی سکس جب سے میں یہاں منتقل ہوا ہوں تو یہ آج تیس اکتیس سال ہو گئے اس وقت سے یہ میرا دار المتالہ ہے سٹیڈی روم چل رہا ہے تو یہ لائبریری بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس سے آپ سمجھ لیں کئی گناہ بڑی لائبریری کینیڈا میرے گھر میں ڈاکٹر حسن مویددین جو میرے بڑے ویٹے ہیں ان کی پی اچڈی کونسٹیچوشنل لاؤ میں ہے انہوں نے کاہرہ سے کی ہے اور ان کا سبجیکٹ ہے اسلامی کونسٹیچوشنل لاؤ اور ویسٹرن کونسٹیچوشنل لاؤ پر کمپیرٹیف سٹیڈی کی ہے اس کے بعد یہ ڈاکٹر حسن مویددین ہے ان کے چھوٹے بھائی یہ بھی پی اچڈی ہے اور ان کی پی اچڈی اکنومکس میں ہے ورلڈ پولیٹیکل یعنی گلوبل پولیٹیکل ایکانومی تو انہوں نے پی اچڈی اپنی ملبن سے کیا آسٹریلیا سے ڈاکٹر صاحب آپ خود اب تک کتنی کتابیں پڑ چکے ہوں گے اب اس کو اگر کاؤنٹ کریں تو لاکھوں کا معدد ایکزیکلی تو نہیں بتا سکتا لیکن آپ اس کو جنرل زبان میں لاکھوں کہہ سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیں کہ ظاہر ہے آپ کے بچے بھی آپ ہی پہ گئے ہوں گے ذہین ہوں گے انٹیلیجنٹ ہیں کتابیں لکھ رہے ہیں تو سیاسی ورثہ کس کو ملے گا روحانی ورثہ کس کو ملے گا اور انتظامی ورثہ کس کو ملے گا انتظامی اعتبار سے اب ڈاکٹر حسن ہے وہ پوری جو تحریک میں رہا جو القرآن ہے اور پیٹ کی کوارڈینیشن اور ویسٹن ورلڈ اور یورپ اور نورتھ امریکن ڈاکٹر حسن سے لیتے ہیں ایڈوکیشن کا سارا سسٹم اور اس کے ساتھ پھر یتیم بچوں کا اور ویل فیر کا آغوش جس میں یتیم بچے پڑتے ہیں وہ سارے اس سسٹم کو یہ دیکھتے ہیں ڈاکٹر حسین موجددین اور ایسٹ جو ہے پوری ورلڈ کوریا یہ سارے کنٹیز اور تھائی لینڈ یہ پورے خطے کی جو تنظیمات اور اس کا جو نیٹورک اور انسٹیچوشنز ہیں وہ ان سے رہنمائی لیتے ہیں تو ورلڈ وائیڈ بھی تقسیم کیا ہوا ہے تو اب آپ اپنی ذمہ داریاں سب ان کے سپورٹ کر چکے ہیں ان کے اور پاکستان عمامی تحریک اور تحریک مناج القرآن کے جو پوری کی عادت ہے ان کے سسٹمز ہیں ان سب کو ڈیلی گیٹ کر دی کتنے ملکوں میں جا چکے ہیں دنیا کے نوے سو ممالک تو کم سے کموں دیکھیں ہوں گے ٹریول کیا ہوگا ان کو سٹڈی کیا ہوگا کون سا ملک سب سے اچھا لگا حرمین شریفین اپنی روحانی جو مرکز ہے ہمارے ایمان کا سبب ہے وہ نہایت خوبصورت ہے اور وہ دل کی تسکین اور راحتی اس میں رہتی اس تصور میں رہتی علاوہ اس کے جب دیکھتا ہوں کینیڈا اور آسٹریلیا ان دو ملکوں کو ایک جگہ قرار دیتا ہوں آسٹریلیا بھی اس طرح پایا ڈاکس صاحب آپ کو پہاڑ اچھے لگتے ہیں سمندر اچھے لگتے ہیں دریا اچھے لگتے ہیں یا کیا سبزہ اچھا لگتا ہے یہ چاروں چیزوں سے محبت ہے مجھے ینگ لائف میں سٹوڈن لائف میں میں کوئٹا جاتا تھا پہاڑوں کی خانتے کشمیر وغیرہ ٹریول کرتا تھا تو پہاڑوں کی وادیوں میں چشموں کے کنارے بیٹھ جاتا تھا اور میں مطالعہ کرتا تھا یا ذکر کرتا تھا یا کونٹیمپلیشن مراقبہ کرتا تھا یا سوچ بیچار کرتا تھا نورس لکھتا تھا تمہائی میں آپ کی بہت ساری تیڈیشنز تو آپ کی شروع سے میں دیکھ رہا ہوں لیکن آپ کی جو خاص کا ٹوپی ہے اس کے اندر آپ نے بڑے رنگ بدلے ہیں پہلے اور طرح کی ٹوپی تھی سب نے عوامی تحریک نے وہی ٹوپی پہننی شروع کر دی پھر اور طرح کی ٹوپی آئی اب خاص کر یہ کافی حفظے سے میں دیکھ رہا ہوں تو اس کی کیا خاص وجہ ہے مزاج کے اندر تبدیلی ہے پسند کے اندر تبدیلی ہے ٹوپی میں سر پہ رکھتا ہوں تو اس کا بیسک ریزہ نے سر کو ڈاپنا یہ بچپن سے میں اپنی سکول کالج لائف یونیورسٹی لائف میں تو ٹوپی نہیں پہنتا تھا سکول لائف میں بھی مگر جب میں گھر آ جاتا تھا اپنی پرائیویٹ لائف میں تو میں ہمیشہ سر کو ڈاپتا تھا خواہ وہ کپڑے کی ٹوپی وہ زمانے تھی خواہ وہ دوسری ٹوپی قائد آزم کیپ جیسے جناہ کیپ رہی یا مختلف تو اب بیسک کنسپٹ ہے کہ سر کو ڈاپتا ہوں باقی لباس کی طے پھر اگر میرا انٹریکشن بہت زیادہ سندھ اور بلوچستان کے ساتھ جب میں دورے کرتا تھا تو ان کی ایک اپنی کلچرل ٹوپی ہے اس کو پہننے سے ان کو اپنائیت فیل ہوتی ہے یہ جو آج کل آپ ٹوپی پہن رہے ہیں یہ کہاں کی یہ اصل مراکن کی ٹوپی ہے مغربی جس کو کہتے ہیں پھر صاحب آپ کی صحت کیسی ہے اللہ کا شکر ہے صحت اب سو فیصد ٹھیک ہے اس وقت طبیعت جو زیادہ متاثر ہو گئی تھی وہ دھرنے کے دوران جو حکومت ہے انہوں نے آپ کو پتا ہے ایکسپائیڈ وہ شیلز بڑی زہریلی گیس کے چلائے تھے اور ان کے دھوئے نے ڈیمیج کر دیا تھا جس کی وجہ سے کئی کمپلیکیشنز پیدا ہو گئی ماشاءاللہ وزن بھی کام کیا ہے کتہ وزن کام کیا ہے ریزنبلی وزن بھی کام ہوا ہے ماشاءاللہ چوبیس گھنٹے میں صرف ایک ٹائم کھانا کھاتا ہوں اور وہ لنچ ہوتا ہے تین بجے کے قریب معمول میں جو سال کے گیارہ مہینے ہیں رمضان اور بارک کے علاوہ اس میں صرف لنچ کرتا ہوں محدود کوانٹیٹی کا غصت اکوموڈیٹنگ شخصیت اور ڈیموکراتک نیچر کوئی بھی معاملہ ہو ہمیں وہ بڑے پیار سے اس اتفاق کے رائے کرنے کے لیے ہم پر امپوز نہیں کرتے اور کس چیز پر آپ انہیں مشورہ دیتے ہیں یا اختلاف کرتے ہیں ہم سے جب رائے لیتے ہیں تو اس انداز سے لیتے ہیں کہ اگر اس میں ہماری رائے میں تھوڑا سا اپنی ذاتی اپینین ہے تو ہم اپنا رائے دیتے ہیں اور وہ اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں دھنوں کے آپ حق میں تھے ہاں دی دھنوں میں ظاہری بات ہے اس میں ہماری پوری تحریک کی اور تمام فورمز کی اس میں رائے تھی ایک اپینین ڈیبلپ ہوئی ایک میجورٹی اپینین تھا اور ہماری اپینین بھی میجورٹی اپینین کے ساتھ طبیعت کے اندر جمود اور سٹیٹک نیس نہیں ہے جس طرح ادوار بدلتے ہیں حالات بدلتے ہیں تو پاکستان کے اندر ہوں یا پاکستان کے باہر دنیا کے افکار کی نظریات کی نیچر بدلتی رہتی ہے تو ہم وہ چیزیں اسی طریقے کے ساتھ اپ ٹو ڈیٹیٹ ہم ان کی شخصیت میں اور ان کے افکار میں پاتے ہیں جتنا کسی انسان کو اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے تو کئی بار آپ نے اس کو قربان کرتے ہوئے اپنے آرام کو اور اپنی صحت کو قربان کرتے ہوئے پاکستان کی قوم اور اس کی اس قوز کو اہمیت دی ہے تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی دردمند یا محبت رکھنے والا جو ان کی ذات کے ساتھ محبت رکھتا ہے اس کو پرشانی تو ہوتی ایمیت دی ہے ایمیت دی Bareب ایسا how is ایمیت دی centres ایمیت دی hat nicest چیز جو ایمیت دییا تین پاکستان کے ایک مفتی نے یہ کہا ہے کہ شادی ایک ہوتی ہے لیکن آپ نکاح کئی کر سکتے ہیں کیا واقعی ایسا ہے اللہ کے دین سے اور شریعت محمدی سے کھیل نہیں کھیلنا چاہیے جو حلال ہے وہ حلال ہے قرآن و سنت میں درجہ جو حرام ہے اسے حرام ہی سمجھا جانا چاہیے حرام کو نئے کوئی حلال کے ٹائٹل دینے سے حرام بدل دی جاتا ہے بھر صاحب آپ پوری دنیا کی آپ نے سیاحت کی ہے مشاہدہ بھی کیا ہے کیا حسن کے بارے میں آپ کا تصور عام پاکستانی جیسا ہے یا اس میں بھی غصت پیدا ہوئی ہے حسن اللہ رب العزت کی اعلیٰ صحات میں سے ہے اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو اس پوری کائنات میں اللہ کی قدرت کے اور اس کے فطرت کے اور اس کی تخلیق کے جو مظاہر ہیں وہ حسن کے بے شمار شکلیں ہیں تو ماں کی مامتہ بھی اللہ کا تخلیق کردہ ایک حسن ہے باپ کی شفقت بھی اللہ کے تخلیق کردہ ایک حسن ہے پہاڑوں، سمندروں، آبشاروں، وادیوں سبزہ زاروں کا حسن یہ بھی اللہ کا تخلیق کردہ حسن کے مظاہر میں سے ہے پھر قلب کا حسن ہے انسانی حسن میں کیا پسند ہے؟ انسانی حسن میں سب سے اعلیٰ اخلاق کا حسن ہے میں کردار اور اخلاق کی حسن کو کائنات انسانی میں سب سے بڑا حسن سمجھتا بھر صاحب آپ کے کئی چاہنے والے یہ کہتے ہیں کہ آپ زیادہ وقت اگر تحقیق پر صرف کرتے تو بہت بھلا ہوتا آپ جب سیاست میں جاتے ہیں تو اس سے ان کے خیال میں وقت ضائع ہوتا ہے کیسا ہے؟ ان کا خیال ہے میں اسے اتفاق نہیں کرتا میرے نزدیک تو میار حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے پھر خلافہ راشدین کی سنت ہے آئیمہ اتحار اہل بیت کی اور جلیل القدر آئیمہ امت کی سنت ہے کہا یہ جاتا ہے کہ آج کی سیاست میں جھوٹ بہت ہے اور جب مذہبی طبقہ اس میں انوال ہوتا ہے سیاست کرتا ہے تو اس کو بھی اسی رنگ دھنگ میں بدلنا پڑتا ہے اس لیے اعتراض کیا جاتا ہے جماع مردی یہ ہے کہ محول باطل طریقوں پر استوار ہو اور لوگ اس میں شامل ہونے داخل ہونے اور کام کرنے سے بھی حیجان زدہ ہو جاتے ہوں تو آپ ان کے حیجان کو بھی اڈریس کریں اور متلان کو بھی باطل محول کو بھی اڈریس کریں اپنے کردار پر سمجھوتا بھی نہ کریں جھکیں بھی نہیں بکیں بھی نہیں بدلیں بھی نہیں اور باطل کو حق سے بدلنے کی سٹرگل کریں یہ کردار آپ نے دو دھرنے دیئے کیا سوچتے ہیں کب تک کامیاب ہو جائیں گے بیسو سولہ بیسو اٹھارہ بیسو بیس اپنا کوئی آخر ٹارگٹ تو رکھا ہوگا یہ ایک مسلسل جد و جہود کا حصہ ہے اور اس میں ایک تسلسل ہونا چاہیے کہ آپ کا یقین کمزور نہ ہو اب میں سمجھتا ہوں کہ کامیابی زیادہ دور نہیں عدل اور انصاف کا اور حق کا سورہ تلو ہوگا انشاءاللہ اسی سال یہ سال کے انکو تو ابھی کافی زمانہ پڑا اس سے بہت پہلے انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ تبدیلی آئے گی منہا یونیورسٹی ٹاؤنشپ آئے مختلف سائنس لیوارڈیوں کا دورہ کیا باسکٹ بال کورٹ مہنچے باہر نشان باز کی طرح باسکٹ بال کورٹ منہا یونیورسٹی گرلز کیمپس کا دورہ کیا پالبات نے دفت جا کر استقبال کیا آگوش سینٹر پہنچے یہاں پانچ سو یتیم بچوں کی کفالت کی جا رہی ہے منہاج ایجوکیشن سسائیٹی کا دورہ کیا منہاج القرآن اور پاکستان عوامی تحریک کے مرکزی سیکریٹری پہنچے سیکریٹری جنرل قرم نواز گنڈا پر نے استقبال کیا ہندو عیسائی اور مختلف مذہب سے تعلق رکھنے والے افراد نے ملاقات کی گوشہ درود پہنچے یہ جس جگہ بیٹھی ہے یہ گوشہ درود کہتے ہیں اس کو اور اسی گوشہ درود کے نیچے ایک بہت بڑا صفحہ حال ہے یہ آپ اس کا بڑا مینار دیکھتے ہیں چاروں اطراف میں چار مینار ہیں بہت بڑا حال ہے یہ وہ جگہ ہے تحریک منہاج القرآن کے ہیڈکوارٹر پر اور اس کے مرکزی سیکریٹریٹ میں جہاں چوبیس گھنٹے راؤنڈ اکلاک ایک منٹ کا بھی ناغہ کیے بغیر حضور علیہ السلام پر اور آپ کے عالوہ صاحب پر درود پاک پڑا جاتا ہے اور یہ جو سبز لباس میں جتنے آیا ہیں یہ ان کو درویش کہتے ہیں گوشہ درود کے یہ یہاں آتے ہیں دس دن کے لیے ایک گروپ اور دس دن قیام کرتا ہے پھر اگلے دس دن کے لیے اور لوگ جن کی ریجسٹریشن ہوئی ہوتی ہے وہ آ جاتے ہیں اور یہ روزہ رکھتے ہیں راؤنڈ دا یئر اب تک جو گوشہ درود کے نظام کے تحت درود پاک پڑا جا چکا ہے ایک عرب اٹھارہ عرب چار کروڑ اور نوے لاکھ مرتبہ اب تک اس نظام کے تحت درود پاک پڑا جا چکا ہے صبح حال میں طلبہ کنونشن سے خطاب کیا طلبہ نے تاریفی نظم پڑھیں صدا کی سے نظر ہو یہ شہدہ کی سانیہ مورل ٹاؤن ست رجیل کے شہدہ کی فیملیز بیٹھی ہیں ان میں یتیم ہیں یہ بیٹیاں بیٹھی ہیں جو یتیم جن کی والدہ فوت ہو گئے کسی کے والد فوت ہو گئے کسی کے جوان بیٹے فوت ہو گئے اور میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں مبارک بات دیتا ہوں ان اپنی ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کو اور اپنے بھائیوں کو اور بیٹوں کو کہ جن کو نہ فیرون کی طاقت ڈرا سکیے اور نہ کارون کی دولت ان کو خرید سکی ہے اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شریف برادران تو دو بھائی ہیں نا ان جیسے دو سو بھی ہو جائیں تو ہمارے شہیدوں کے غریب کارکنوں کا بچہ بھی خرید نہیں سکتے اور یہ دونوں طرف جو ہم مقدمہ لڑ رہے ہیں سترہ جون کے شہدہ کے انصاف کے لیے یہ ہمارے وکلہ کی ٹیم ہے پوری بہت بڑی ٹیم ہے جس ٹیم کے سربراہ رائے بشیر امی صادق سانیہ مادر ٹوم کے شہدہ کے برسات سے ملاقات دی پاکستان عوامی تحریک کے لیے سانیہ مادر ٹوم بہت اہم ترین سیاسی واقعہ بھی ہے اور بہت بڑا حادثہ بھی اب اس کی پیشرفت کیا ہے اگلے دن آپ نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اس مقدمے کو فوجی عدالت میں چلایا جائیں اس کی حقیقی پیشرفت ہے کیا پیشرفت یہ ہے کہ پولیس نے ہمارے ہی مضروب گواہوں کو جو گولیوں سے زخمی بھی ہوئے اور اس کیس میں ہمارے گواہ بھی ہیں انہی کو پولیس نے اور ان قاتل پولیس کے افسران کی جے آئی ٹی نے انہی کو ملزم بنا دی ہے اور وہ زمانتیں کروا کے اپنی حفاظت کرواتے پھرتے ہیں جب ہم نے دیکھا کہ ایف آئی آرز کی پیشرفت میں کوئی راستہ انصاف کا نہیں نکل رہا ہماری ہر درخواست رد کر دی جاتی تھی پھر ہائی کورٹ بھی گئے کئی درخواستوں میں کئیوں میں سپریم کورٹ گئے ہوئے ہیں تو بہت پریشان ہو کر آخری عربہ تھا پھر ہم نے استغاثہ دائر کر دیا اب استغاثہ کے اٹھتیس گواہ ہو چکے ہیں اس وقت تک پاکستان کی تاریخ کا واحد واقعہ ہے ایک قتل جائے تو اس کے شبہ میں بھی کئی لوگ ارسٹ ہوتے ہیں اور بعد میں پھر مقدمات چلتے رہتے ہیں یہاں چودہ شہید ہوئے نوے زخمی ہوئے اور ایک شخص بھی زنمہ دار افسران میں سے جیل میں نہیں ہے اور اس پر حکمران کہتے ہیں کہ عدل اور انصاف ہوگا عدل اور انصاف تو پہلے دن سے نظر آ گیا ہے ہم نے اس جنگ کو تو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے مگر ان کے دور اقتدار میں ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ آرمی چیف ہی انصاف دلائیں گے فوجی عدالت کے ذریعے سمری ملٹری کورٹ کے ذریعے اور کوئی راستہ اپیرنٹلی دکھائی نہیں دیتا سانے مارڈل ٹاؤن کے جو لوائکین ہیں ظاہر ہے ان میں سے کئی غریب بھی ہوں گے کئی اس قابل بھی نہیں ہوں گے کہ اپنے گھر چلا سکیں تو ان کے لیے تحریک نے اور آپ نے ذاتی طور پر ان کی کوئی انداد کی ہے ہم اپنی ویل فیر فاؤنڈیشن کے ذریعے اور اپنی کابشوں کے ذریعے اللہ کا شکر ہے یہ سب اللہ کا احسان ہے ہر مہینے کی یکم کو ان کے پاس تمام مہینے کے خراجات بیج دیتے ہیں مکمل کفالت تحریک ان کی کر رہی ہے شادی بیعہ کا معاملہ آ جائے حتیٰ کہ کسی کے پاس مکان نہیں تھا چھت گر گئی کسی کی مرمت تو بھی کسی کو بنا کے دینا پڑا پیاس کو سپرائٹ کر منحاجل قرآن ویمن ونگ کی میٹنگ میں شرکت کی اس دپارٹمنٹ میں ہم لکھ سٹوڈنٹس کو خواتین کو ہم لکھ پی سنیکرز بنا رہے ہیں شعبہ فارن افیرز میں جی ایم ملک نے استقبال کیا ہر ملک کے الگ ڈیسٹ قائم ہے ہر واپس آئے بیٹوں اور پوتے کے ساتھ مل کر کھانا کھارے ہیں میڈیا میں تواتر سے یہ آتا رہا ہے کہ یہ دھرنا ہو یا وہ دھرنا دونوں سکرپٹ تھے اور ان کے مقاصد غیر سیاسی تھے کیا آپ اس سے اتفاق کریں گے دھرنا حقیقت پر مبنی تھے جو کچھ وہاں کہا جو سٹرگل کی جو ایجنڈا دیا دراصل اسی فکر کی بنیاد پر ہی دھرنا ہمارا اپنا انڈیپینڈنٹ دیسی جن تھا کوئی سکرپٹ نہیں تھا کیا کسی کے کہنے پر دھرنا دیا ہے؟ کس نہیں ایسا سوچنا سو فیصد غالط ہے سیاسی کزنز چلے تو اکٹھے تھے کیا ہوا کہ آپ نے دھرنا پہلے اٹھا دیا اصلی وجہ کیا تھی؟ نہیں دیکھیں ہم نے اکتیس اگست کی رات جو ایک پوری اس قوم کی تقدیر بدلنے کے لیے ہمارے کار کنان نے جو جنگ لڑی سبر و استقامت کے ساتھ گولیوں کو برداشت کیا پھر زخمی ہوئے سترہ جون کی طرح ایک نئی رات رقم ہوئی اور شہادتیں ہوئی پاکستان عوامی تحریک کی قیادت نے سوچنا شروع کر دیا تھا کہ اس دھرنے کو کتنا آگے ہم رکھیں کب کنکلور کریں تاکہ اگر نتائج فیل فور پیدا ہوتے نظر نہ آئیں تو لوگوں کی توانائیوں کو ضائع کرنا ہمارا ہر روز دھرنے پر بے حساب خرچ ہو رہا تھا روزانہ کتنا خرچ ہوتا تھا؟ بیس لاک؟ کبھی دس لاک کبھی کموں بیش پندرہ لاکھ بیس لاکھ پچیس لاکھ لوگ تو ہمارے بیٹھے ہوئے تھے نا کسرت کے ساتھ پاکستان عوامی تحریک کے دھرنے میں اور وہ خرج ہماری تنظیمات کر رہی تھی ہر ملک کی ایک تنظیم ایک ہفتہ لے رہی ہے اس کو چلا رہی ہے تو کیا آپ نے تحریک انصاف کو دھرنہ ختم کرنے کا پیغام دیا تھا؟ جا؟ خود عمران خان کو میں نے خود بھی کہا ایک بار ہماری میٹنگ ہوئی وہی دھرنے کے کسی ایک موقع پر بیٹھ کے میں نے بڑا حیلاث کہا بڑی دیر کنمنس کیا پھر ان کی لیڈرشپ آتی تھی ان سے بھی میں کہتا تھا ان کے لیڈرز خود بھی مجھے آ کے کہتے تھے کہ اس کو کنکنورڈ کرنے کے لیے آپ کچھ افرڈ کریں مطلب ہے ان کی بات نہیں موثر ہو رہی تھی تو وہ مجھے آ کے ریکویسٹ کرتے تھے آپ کا دھرنہ ختم ہونے سے مایوسی نہیں پھیلی؟ میں کوئی مایوسی آپ نے دیکھا ابھی سترہ جون کو جو کال دی ہے تو ایسے تازہ دوم لوگ ایک سمندر تھا ٹھانٹے مارتا ہوا مال روڈ پر سیاست کے ساتھ ساتھ آپ روحانی لیڈر بھی ہیں کیا آپ بیعت بھی لیتے ہیں؟ میں نے کبھی زندگی میں بیعت نہیں لی اور کسی کو مرید نہیں بناتا کیا وجہ؟ سنت عمل ہے اولیاء کا بزرگانی دین کا ایک شیوہ ہے تحریکہ ہے لیکن میں نے اپنے اوپر پبندی لگا ہے کیونکہ میں ایک تحریک عامت الناس کے لیے تمام طبقات کے لیے ایک تحریک کی دعوت لے کے چل رہا ہوں بہت بڑے مصنف مسلح اور مذہبی سکالر ہیں شیخ الاسلام کا خطاب کیسے ملا؟ دیکھیں یہ جو اس طرح کی ٹائٹلز ہوتے ہیں اس کا کوئی میکنزم نہیں ہوتا کہ کوئی ایک بوڈی ہو یا کوئی انسٹیچوشن ہو اپروف کر کے آپ کو دے دے سب سے پہلے آپ کو شیخ الاسلام کا خطاب کس نے دیا تھا؟ غلام رسول شاہ صاحب خاکی چکوال میں ان کا مزار ہے یہ بات ہے غالباً ایٹیز کی یا نائنٹیز کی تو میں بالکل ینگ تھا تو وہ اس لقب سے بلایا کرتے تھے یہ ٹائٹل ابھی رواج پذیر نہیں ہوا تھا وہ بلاتے تھے لیکن بعد ازاں جب سے یہ ٹائٹل معروف ہوا یا مقبول ہوا تو اس کا آغال سیریا سے ہوا شام کے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا میری کتابوں پر تقریز میں لکھا اپنے خطابات میں کہا پھر مصر کے علماء نے جامعہ الازر کے علماء نے کہا پھر یمن کے علماء نے لکھا یعنی عالم عرب میں سب سے پہلے شروع کیا گیا بھارت میں آپ کو بہت پذیرائی ملتی ہے یہ کیسے شروع ہوئی؟ لنڈن اور مختلف ممالک میں جو انڈین اوریجن کے لوگ مسلمان آباد ہیں وہ تمام ملکوں سے کیسٹس ڈی وی ڈیز میرے خطابات کی کوپیز وہ اپنے اپنے آبائی شہروں میں وطنوں میں انڈیا بیجتے تھے پھر ٹی وی پر خطابات آتے تھے وہ سنتے تھے تو اس سے پر عزائی گاہ ہیں دنیا میں ہر جگہ پذیرائی کا آغاز اسی طرح ہی ہوتا ہے موسیقی سننے میک اپ کرنے اور فیشن اپنانے کی کیا اسلام میں اجازت ہے؟ دیکھیں ہر چیز کی لیمٹس ہوتی میک اپ کرنے کی اجازت مردوں کو نہیں ہے میک اپ عورتوں کے لیے زیورات کی اجازت مردوں کے لیے نہیں ہے وہ عورتوں کے لیے ریشم کے کپڑے عالی شان لباس پہننا مردوں کے لیے نہیں ہے عورتوں کے لیے ہے تو ان کے لیے لیمٹس ہیں اسی طرح موسیقی کے لیے بھی لیمٹس ہیں موسیقی کس قسم کی سن رہے ہیں میں تو خود سنتا ہوں یہ جو قوالی ہے وہ موسیقی ہے آپ ان لیمٹس میں کوئی بھی کام کریں جس سے کوئی اچھے نتائج حاصل کرنا چاہیں تو اس کی اجازت دی جاتی ہے